وَاَعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداکت علی ناظرین پیغام پاکستان کا مقصد کیا ہے پاکستانیوں کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت کو مزید بڑھانا مزید آگے کرنا اس حوالے سے ہر ہفتے ایک معروف شخصیت اس پرورم میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے خیالات کو ہم سنتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے نئے نئے راستے ہمیں بتائی جاتے ہیں آج جو شخصیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ان کا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور وہ کیا ہیں چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی بادشاہی مسجد کے خطیب اور مولانا سید عبدالقادر آزاز صاحب کے جگرگوشہ وہ تشریف فرما ہے میں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں مولانا صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ متعلق بھی رہے ہیں اس سے اور بین ورکوانی ٹورج بھی آپ نے کافی کی ہیں پیغام پاکستان کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہم نے اس پیغام کو پنچانے کی کوشش کیا وہ انٹرنیشنل کتنی کانفرسز ہوئی تو ہم نے ہر کانفرس کے اندر اپنے اس نیریٹیف کو رکھا اور اس نیریٹیف کو پسند کیا گیا دین ہے ہمارا مذہب ہے اور بالخصوص جو میسج ہے میسج آف پیس ہے وہ تو محبت کا درست دیتا ہے پیار کا درست دیتا ہے سلامتی کا درست دیتا ہے کہ ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے ملنے والے جس سے میں مل رہا ہوں تمہارے کو سلامتی ہو اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے وَعَلَيْكُمُ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر بھی سلامتی ہو تو یہ تو اتنا اچھا دین ہے اتنا پیارا دین ہے اور یہ سارا کیا ہے یہ سب میسج آف پاکستان ہے میسج آف پاکستان ہے اور یہ میسج آف پاکستان میں یہی چیزیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح خانکاہوں سے مساجد سے مدارس سے یونیورسٹیوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے جب بتایا گیا کہ اس کی ضرورت بلوچستان میں بہت زیادہ ہے تو میں نے وہاں کے لئے تیاری کی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں وہاں پر تربت اور گوادر اور ان علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ مسائل تھے وہاں پر ہم نے تمام بلوچستان کے علماء کو کٹھا کیا تو پھر پیغام پاکستان پر کانفرسز کی علماء کو اسے بات کی گئی تو الحمدللہ وہاں پر جہاں پر ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں پر شاید بات سننے کے لئے لوگ تیار نہیں ہوں گے کشکلات ہوں گی مگر ہر شخص اس آواز کو اس پیغام پاکستان کو اس میسج کو سن کر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیریٹیو ہمارا ہے اور اس نیریٹیو کو پھلانے میں انشاءاللہ مولانا ہم اپنا کردار ادا کریں گے حضرت بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک میں بس رہے ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں تو پاکستان ہمارا ملک ہے اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا بہتشیت پڑے دیکھیں پاکستان نے ہمیں نام دیا عزت دی روشنے دکھائی وقار دیا دولت دی تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ریٹرن ایز پاکستانی انسان کا میں اکار صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ آج ہندوستان کے مسلمان سے پوچھیں کہ اس کے کیا حالات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عظمہ میں عطا کی اور لاکھو انسانوں کی قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز بنا یقیناً آپ کی بات ٹھی ہے کہ پاکستان پاکستانی قوم پاکستان سے محبت کرتی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے یہ وطن اور انشاءاللہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ رہنے کے لئے بنا ہے اور آج میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی مسلح پاک افواج کو اور اپنے سکورٹی اداروں کو اور اپنے تمام ان لوگوں کو جو آج پاکستان کے لئے ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ایک مضبوط بنا رہے ہیں پاکستان کا دفاع ہر روز کے حساب سے مضبوط ہو رہا ہے تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم سب طبقات مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری چھتری ہے پیغام پاکستان کی اس چھتری کے نیچے رہتے ہوئے ہم جس بیانیاں کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس میں ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر ہم آگے اور یہ ہر گھر کی آواز ہے ہر بچے کی آواز ہے اس وقت اور انشاءاللہ لزیز آپ کی اور ہماری تو زندگی اس کے لئے وقت ہے کہ ہم نے اپنا جو اوڑنا بچھونا وہ اس کو بنا لیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی تقریر ایسی ہو کہ جہاں پر میں جاتا ہوں اور وہاں پیغام پاکستان نہ ہو اس میسیج کو اس نیریٹیف کو اور اس اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کیا اقدامات ہونے ضروری ہیں آپ دیکھیں تو الحمدللہ مساجد سے ممبروں محراب سے ایک بہت ایک عظیم کردار جو ہے وعدہ ہو رہا ہے اور اسی طرح خانکاہوں سے اسی طرح مدارے سے دینیا سے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کم ہے اس سے بہت بڑھ کر ہمیں اس کام کی ضرورت ہے اور ہر سطح پر ہر جگہ پر ایسی مجالس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ممبروں محراب سے اس کو اجاگر کرنا اس کی بہت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ممبروں محراب سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلکل بجاہ فرمایا کہ ممبروں محراب سے جب ایک یونٹی کی ایک پیار کی ایک محبت کی تحریک چلتی ہے تو اس کا یقیناً عوام الناس پر اثر ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو امام اور خطیب کا ایک ہمارے معاشرے میں ایک مقام ہے ایک عزت ہے ایک احترام کا رشتہ ہے اور لوگ محبت سے ملتے بھی ہیں اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں جب وہاں سے اس قسم کے میسیجز اپنے خطبات کے اندر لوگوں تک پہنچیں گے یقیناً اس کا اثر ہوگا اس سے ہٹکے میں بات کرنا چاہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف شعبہ زندگی ہیں فار ایکزمپل ہے کوئی دودھ بیچ رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے ہر شعبے سے جب ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ بھی میسیج آف پاکستان ہے آپ سچ بولیں گے وہ بھی میسیج آف پاکستان ہے درگزر کریں گے وہ بھی میسیج آف پاکستان ہے ایک دوسرے کو قریب لے کے آئیں گے یہ بھی میسیج آف پاکستان ہے اس کے مطلب کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ اسلام تمہیں سکھاتے ہی یہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن اخو المومن مومن مومن کا بھائی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے بالکل صحیح کہا آپ نے اگر اچھے اخلاق ہوں گے کیونکہ اگر آپ میسج پاکستان کو دیکھیں گے اس میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہم نے اور علماء نے جو لکھی ہیں وہ اسی چیز کا ہمیں درست دے رہی ہیں کہ ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کو جو ہے وہ بنانا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے آپ دیکھیں روز مرہ کے اندر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں خرابیاں جو ہیں کباحتیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں علامہ سبی بتائیں کہ یونٹی کے بغیر اتحاد کے بغیر ہم کسی ٹارگٹ کو ایچیو کر سکتے ہیں نہیں سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یونٹی ہے وہ اتحاد ہے وہ وحدت ہے اور اسی وحدت کے لیے یہ پیغام پاکستان جو ہے اپنا کام کر رہا ہے اور پیغام پاکستان ایک میسی دے رہا ہے اور ہمیں اگر قرآن کریم فرقانِ حمید یا رسولِ اکرم نبیِ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرتِ طیبہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی سبب ملتا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے نبیِ رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المقرمہ فتح ہوا تو ہر طرف ایک نعرہ لگ رہا تھا اور صحابہِ کرام اپنی میانوں سے تلواریں نکال کر یہ کیا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحم آج کا جو دن ہے یہ انتقام کا دن ہے اور ان لوگوں سے وہ انتقام لیا جائے گا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا بربریت کی تھی مگر ہمارے نبیِ رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا آپ خیمے سے باہت تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے اور جو مکہ میں اور ابو صفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لئے پیغمبرِ عالم حضرت محمد الرسول اللہ عام معافی کا اعلان کر تو ہم تو اس نبی رحمت کی ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یونٹی دی ہے جنہوں نے ہمیں اتحاد دیا ہے جنہوں نے ہمیں صبر تحمل برداش سکھایا ہے اور پھر آگے اگر ہم حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں اور اگر ہم آگے حضرات اہل بیت اتحار رضوان اللہ اجمائین کو دیکھیں تو ان کی صیرتیں بھی اور ان کی کردار بھی اسی چیز سے بھرے ہوئے ہیں اسلام جو پھیلا ہے وہ تو محبت سے پھیلا ہے محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے پیار کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں کہیں کوئی ایکسٹریزم والی چیز نہیں ہے پیغام پاکستان بھی یہی ہے اور ہماری اسلام کی روح بھی یہی چیز ہے دیکھیں بات یہ قرآن کہتا ہے لا اقراف الدین ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے جس تو آپ فرما رہے ہیں بے شک اور کسی قسم کی ایسی سختی نہیں ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا میں اور آپ تو دنیا بھر میں پھرتے ہیں میں بھی دنیا بھر میں پھرتا ہوں کہ دین اسلام کس طرح آگے بڑھ رہا ہے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس میسیجہ پاکستان کو اس پیغام پاکستان کو ناشاءاللہ عام کریں اور یہی پیغام جو ہے ہمیں یونٹی اور وحدت کے ساتھ آگے لے کے جانے کی بات کر رہا ہے اور جب یونٹی ہوگی اتحاد ہوگا وحدت ہوگی تو ملک ترقی کرے گا ملک خوشحالی کی طرف جائے گا ملک میں استحکام آئے گا اور جو آج کل فضولیات اور چیزیں کی جا رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے ہمیں مقام دیا ہے ہمیں شورت دی ہے اگر ہم اپنے پروسی ملک کی طرف دیکھیں تو ہمیں وہ مسلمان کی وہ عزت وہ قدر وہ ویلیوز وہ عظمت نظر نہیں آتی میں اکثر اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں پہلے بھی کئی تفاقی ہے کہ بینگ پاکستانی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں آپ اس ملک کے سفیر ہیں نمائندے ہیں آپ 99 اچھے کام کر لیں ایک کام آپ کے ہاتھ سے بورا ہو جائے تو وہ لنان کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے لہٰذا آپ کی گفتگو سے آپ کے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے ملک کی بدنامی ہو آپ ملک کے سفیر ہیں آپ کا ہر کام ملک کے لیے اچھائی کا سبب بننا چاہیے علم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی گفتگو نے یقیناً مجھے بھی انسپائر کیا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی انسپائر کیا ہے یہی مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو بلانے کا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروڑام کے انڈ کے اندر آپ کو ایک خاص چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ قوم کو دینا چاہیے میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس پیغام پاکستان کو ہر گھر کی حواظ بنائیں یہ وہ نیریٹیو ہے جو ہمیں یونٹی وعدت اتحاد دے رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان مستحکم ہوگا تو ہم سب مستحکم ملکیں انشاءاللہ آئیں مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں ناظرین ابھی آپ نے کتنی نفیس اور امدہ گفتگو مانونا عبدالخبیر آزاز صاحب سے سنی یقینا ان باتوں کو سننے کی بھی ضرورت ہے اور سن کر پھر اس کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے عمل بہت ضروری چیز ہے انشاءاللہ والعزیز آئندہ ہفتے پھر ایک نئی اور علمی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملکات کروائیں گے اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان مقاری سی صداکت علی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بابا موسیقی 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 موسیقی